پورو منتری و کانگریس کے سینئر لیڈر مسٹر رمن بھلا جی نے آج وارڈ نمبر 49 چھننی راما کا دورہ کیا اور پانی سے پربھاوت ایریاز کا جائزہ لیا جس میں پمپوش کلونی اور دیگران محلو میں گئے اور جائزہ لیا اور انتظامیہ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے یہ مانگ کی کہ جل سے جلد جو ان ایریاز میں ڈیمیج ہوئے ہیں ان کو پورا کیا جائے اور لوگوں کو راحت پہنچائی جائے آج وارڈ 49 کا دورہ ہمارے کارپوٹر کبن سنگ جی کے ساتھ پورے علاقے کا دورہ کیا ہے چنار کلونی ہو پانی پوش کلونی ہو چھننی راما کا علاقہ یہاں پہ ہو شنکر کلونی کا کچھ علاقہ یہاں پہ ہے جس دنگ سے فلڈ کے قارن جو نقصان یہاں پہ ہوا کافی نقصان یہاں پہ ہوا اور لوگوں کو میتی کی یوٹی ایڈمیسٹریشن اپنی گھری نین سے یہاں پہ جا گئے ابھی تک بھی ٹیمپوری ریسٹوریشن کا کہیں پہ ذکر کہیں دیکھنے کو یہاں پہ نہیں ملتا لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں آسکتے گھر کے آگے زمین جو ہے وہ چھے چھے فٹ نیچے بیٹھ گئی ہے اور کئی دیر تک کافی دیر ہو گئی پچھلے نومبر کو یہ اس کے ٹینڈر یہاں پہ لگنے تھے یہ پورے نالا کو پورا ٹرین کرنے کے لیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس دنگ سے کمیٹیے بنائی مائنٹرنگ کرنے والے کون لوگ تھے یہاں کی ایڈمیسٹریشن ہو یہاں کے باج باج کے لوگ دعوے تو بڑے کرتے تھے لیکن اس فائل پہ جس کا پیسہ بھی یہاں پہ پرافر طور پہ اگر ٹینڈر لگتے تو آج یہ فلٹ کے قرآن جو لوگوں کا نقصان ہوا وہ نہیں ہوتا نالے کا پانی نالی میں چلا جاتا اور نالی کا پانی سارا ڈائیورٹ ہو کے لوگوں کے گھروں کے اندر نقصان یہاں پہ اور کئی سکوٹی ہیں یہاں پہ پہ گئی یہ چھنی راما اور پانپوش کا کلونی کا یہ چھ سال لوگ جہاں پہ گھار یہاں پہ لگاتے رہے ہیں ان کی اندر نقص سے کی گئی میں سمجھ تو جس دنگ سے ہم نے اپنے وقت میں ایڈی بی کے فنڈنگ کے مادیم سے کتنے نالوں کو ٹرینڈ یہاں پہ کیا یہ باجپا کے لوگ ایک بھی پیسہ ایک بھی پروجیکٹ ایڈی بی کے ذریعے اس کے فنڈنگ نہیں کرا پاتے اور فلڈ کا سلسلے میں کہیں بھی پروٹیکشن میں یہ اڈاپٹ نہیں کیے گئے کریڈ یہاں پہ نہیں اور ابھی تک بھی میں سمجھ تو جس دنگ کے پانچ چھ دن یہاں پہ ہوگے لوگوں کو نقصان ہے لوگ سکول جانے والے بچے تو چھوڑے چھوڑے بچے جو ہیں سکول تو اگر بند ہے لیکن بھار سے باہر جانا ہو لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں نیچے نہ گر جائیں چھے چھے فٹ جو ہے وہ روڈ لیول سے جو سڑک ہے وہ نیچے بیٹھ چکی ہے امیڈیٹی آج ہم نے ڈیویڈنر کمیشن صاحب سے اگزاری کی کہ فوری طور پر ایسے میرز ڈاپٹ کریں تاکہ لوگوں کو راج یہاں پہ مرن پائیں جو یہ سمارٹ سیٹی کی باتیں یہاں پہ کرتے تھے سمارٹ سیٹی تو کہیں پہ دیکھنے کو یہاں پہ نہیں ملی اور سمارٹ سیٹی ابھی بھی اتنے دعوے جو کرتے تھے دو سو بیس کے قریب اس کا نمبر رینک یہاں پہ آیا تو ان کی دعوے ابھی تاک بھی موسپلٹی کا اتنا ایریا بڑا ہے صفائی کرمچاری کو زیادہ نہیں کر سکے ابھی بھی ضرورت ہے کہ فوری طور پر نہیں جو پیریفری لاکہ یہاں پہ جو بیسٹا فیکٹری یہاں پہ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ قرمچاری کو ریکروٹ یہاں پہ کر پہے تاکہ لوگوں کو ڈو سٹیپ پہ مدد مل پہے اور کئی جگہ پہ بجلی کے پول بیا گیا ہیں ابھی تک پانچ دن کے بعد ایک پول بھی وہاں پہ نہیں پہنچا ہوئے تو یہ بھاج پہ کون سے دعوے کرتی ہے یہ صرف ٹی وی میں باوشن کرتے ہیں زمینی سطح پہ گلی میں چار دن تو یہ نکلے نہیں بارشوں میں اگر پول پام پوش کلونی میں بیا گیا ہیں تو لوگ کسی دنگ سے کتنی دور دور سے وہ بجلی کی تاک کنیکٹر لے گئے اپنے بجلی کا استعمال کریں پانچ دن ہوگے پانی پام پوش کلونی کے اندر نہیں پہنچ پایا کیونکہ پائپوں کا کنیکشن یہاں پہ نہیں تو لوگ کس دنگ سے ایک دوسرے کے گروب میں جا کے مدد لے کے تو وہ اپنا کام یہاں پہ چلا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں جس دنگ سے پرشاسن کی آن دیکھی یہاں پہ کی گئی ہے تو یہ بڑا چنتہ جنگ یہاں پہ بات ہے ان کا فرض بنتا ہے کہ فوری طور پہ ان علاقے کا دورہ کریں پام پوش کلونی کا چھنی رہ مگر رہنے والے لوگوں کا جو ورسٹ افیکٹڈ یہاں پہ رہا اور چھ سال سے پرشاسن کی آن دیکھی کا شکار یہاں پہ ہوگا ہم پوری ہمدردی ان کے ساتھ یہاں پہ رکھتے ہیں اور میں پھر بھی یوٹی ایڈمیسٹری سے گوار یہاں پہ لوں گا ویو مال کے ساتھ والا لاکہ ہو جتنا بھی یہاں پہ سڑک ہے وہاں کا نالا جو ویو مال کے ساتھ جو نالا چلتا ہے ٹرانسپورٹ نگر کے پیچھے اس کی بوری حالہ ہے اس کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے کوئی نہ کوئی پرجیکٹ ٹرین کرنے کے لیے چاہے دپارٹمنٹ کے جو کنسرنڈ افسر ہیں گرونڈ لیول پہ ان کے فنڈز جو ان کے ڈسپوزل پہ رکھے تاکہ امیڈیٹی رسٹوریشن کر پہے ابھی تک فیلنگ جہاں پہ نہیں کر پہے تو پی ڈیو لیڈی ہو یا دوسرے حضر دکھری ہو ریول کمیشنر صاحب سے گزارش کیا کہ فوری طور پہ ٹون اپ کرے آدمیسٹریشن کو اور چستی دکھاتے ہوئے لوگوں کو رات میرے چھنڈی راما کے علاقے رہنے والوں جو فلڈ کا بسٹ افیکٹڈ ایریا یہاں پہ رہا ہے دیکھئے آج ہمارے ساتھ جو ہیں بھلا صاحب کھڑے ہیں انہوں نے پوری بار نمبر ننجا کا پورا دورہ کیا ہے چنار کلونی پمپوش کلونی شنکر نگر ملک مارکٹ اب ہم جو یہاں پہ کھڑے ہیں بے مال کا یہ جو ایریا ہے جو نالا ہے جو بے مال سے نیچے کی طرف جاتا ریول ویشیشن کی طرف پچھلے سال یہ ڈیمیج ہوا تھا اور روڈ بھی اس میں کم سے کم چار چار فٹ کچھ پورشن اس کا روڈ میں بھی ڈیمیج ہو گیا تھا لیکن آپ سوچ کی بات یہ ہے کہ یہ جی ڈی اے کے انڈر آتا ہے روڈ بھی اور نالا بھی لیکن آج تک اور جو پرسو کی بارش ہوئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو میں آپ سے ہی بولوں گا کہ پلیز وہاں کیمرہ لگا کر کہ کتنا روڈ جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکا ہے لیکن پرشاشن کی طرف سے یہاں تک دیکھا نہیں جا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے بی سی میڈم جو ہے جی ڈی اے کی وہ میں نہیں سوچتا ہوں کہ یہ کرتے کیا ہیں آپ ٹانسپورٹ نگر کے بیچ میں دیکھ لو چلنے کے لیے راستہ نہیں ہے کم سے کم چار چار فٹ کھڑے پڑے ہوئے ہیں پانی بھرا ہوا ہے ان کی تو یہ جو چیز ہے اب تھوڑے ہی دن پہلے ایک مہینہ پہلے ہم نے یہ جا ہے اربن فرسٹری سے یہ جو ہے پلانٹیشن کروای تھی چین جالی لگا کر کے نہ چین جالی رہی ہے نہ وہ پلانٹ رہے ہیں تو میں بھلا صاحب نے تو جو دیکھا ہے انہوں نے ڈیوکام صاحب سے بھی اور پیڑے لڈیو کے جو جتنے بھی ادھکاری ہیں ان سے بھی بات کری ہے اب اس کا ریالٹی جو ہے وہ تھوڑے دن میں دیکھتا ہے پول نہیں ہے جو انہوں نے بتایا ہے چار پانچ دن سے پول نہیں ہے پانی نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کہیں نہ کہیں اس طرف سنکیت کرتی ہیں کہ یہ جو دعوے کرتے ہیں نا کی بکاس کا بکاس دکھائی دے رہا ہے آج تک پانچمہ دن ہے چوتھا دن آج تک یہاں کوئی بندہ نہیں آیا ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہو رات کو کبھی گاڑی اگر پاسنگ پہ ہو تو یہ گاڑی نالے میں جائے گی نقصان ہوگا تو میں پرشاشن سے آپ کے مادم سے یہی کہتا ہوں کہ جو باتیں ہمارے بھلا سامنے کہیں ہیں وہ گراؤن میں ہیں اور پرشاشن سے بولتا ہوں کہ جس 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 دپارٹمنٹ کا جو جو فرج بنتا ہے وہ جلدی سے جلدی کرے ہے 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 بہت